جگتیال جماعت اسلامی ہند کی جانب سے محل اسلام پرے میں آج اسلامی لائبریری ای سی جی سی اور رہنماد سینٹر کا افتتاہ جناب محمد اماد الدین امیر امیر مقاہ میں جماعت اسلامی ہند اور محمد ذلفقار کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر محمد شعب الحق طالب نے کہا کہ اسلامی لائبریری کے قیام کا مقصد عوام دینی کتابوں کا مطالعہ کریں اور اسلامی معلومات میں اضافہ کر سکے طلبہ کی رہنماد کی جائے رہنماد سینٹر کے ذریعے جن افراد کے پاس کوئی بھی شناختی کارڈ نہ ہو ان کو نئے بنانے کے لیے رہنماد کی جائے گی حکومتوں کی اس کی موز سے کس طرح استفادہ حاصل کرنا چاہیے تمام معلومات فراہم کی جائے گی اس موقع پر محمد حسان امام خطیب مسجد اسلامیہ نے کلام پاک کی تلاوت کی موسیقی 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 امیر مقامی جماعت اسلام جگتیال آج ہوا محل اسلام پورا میں اور ہمیں اس بات کی خبی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سینٹر اور لیبریری اس محلے میں تعلیم کا ذریعہ بنیں گے اور مختلف جو کام سوشل ورکس ہیں مختلف جو ترہنما سینٹر کے ہمارے کام ہیں اس سے پہلے محترم امیر مقامی نے بتایا کہ حکومت اس کی ماتھونے دیجئے یا مختلف ایڈنٹیفیکیشنز جو می سوا میں کام ہوتا ہے وہ تمام کام انشاءاللہ رینما سینٹر ہفتے میں دو دن جمعہ اور ہفتہ یہاں پر کام کرے گا آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس کے ہیڈ آفیس مسجد فاران میں ہے اور وہاں پانچ دن یہ سینٹر کام کرے گا اور پھر دوسرا لیبریری کے سلسلے میں بہت سے لوگوں کو بعض افراد نے جو ہے یہ دریاد بھی کیا کہ بھئی لیبریری خائم کی جا رہی ہے ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا سیاسی لیبریری تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دراصل سیاسی سماجی یا مذہبی جو چیزیں ہیں یہ تعلیم سے متعلق ہیں تعلیم کوئی اور سیاسی نظریہ اگر لوگوں کے اندر ہے تو وہ ہمیں نکال دینا چاہیے ہم اس گندی سیاست کو جو اس ملک کے اندر چلتی ہے اس کے خلاف ہیں اور ایسے انشاءاللہ سیاست وہ سیاست ہم لانے کے جو ہے متمنی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمائی تو بہرحال یہ سیاسی نہیں بلکہ یہ ایک لیبریری ہوگی تعلیم کا مرکز ہوگا اور پھر بچوں کے لیے جو مختلف پروگرامز ہیں یعنی ان کی تعلیم کے سلسلے میں ان کے فیوچر کے سلسلے میں بہت سی رہنمہ انشاءاللہ یہاں پر دی جائے گی میں سب سے پہلے تو محلے کے تمام آئے باپ کا خصوصاً صدر مسجد کمیٹی جناب حضورت بخیر صاحب اور امام محترم مغیرہ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر یہاں تشریف لے کر اس پروگرام کے اندر حصہ آدھا کیا واخر دعوانا الحمدللہ داروسلام بینک ریاست تلنگانہ کا مستحکم بینک جو گزشتہ 35 سال سے عوام کی خدمات میں مصروف ہے جہاں تمام تر مارڈن بینکنگ سہولیت بستیاب ہے